السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادر محترم سجید عطیق شاہ صاحب کے لیے یہ میرا خصوصی پیغام ہے چونکہ ان کا پرسنل نمبر میرے پاس نہیں ہے جس کو میں ان سے ڈریکٹ بھی رابطہ کر سکتا تو لہٰذا میں یہیں بات کر رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کی ایک بڑی لمبی تفصیلی گفتگو سنی وہ مسعود صاحب کے ساتھ جو وہاں پہ لندن میں ہیں تو وہ کوئی دو گھنٹے کی شاید تھی وہ پتہ نہیں چونکہ میں ان چیزوں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا بہرحال تو وہ ان کی گفتگو سنی بڑی طویل اب کیا کہوں میرے سے کچھ کہا بھی نہیں جا رہا کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں یہ مسعود صاحب شاید عطیق صاحب آپ نے تمام باتیں ٹھیک کہیں ہیں سو فیصد ہی ٹھیک کہیں ہیں اور ان میں کوئی بھی لرہ بر کوئی فرق نہیں ہے شک نہیں ہے پر ان لوگوں کی مجھے اکل پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ لندن میں رہ رہا ہے اور عمر بھی کچھ چھوٹی نہیں ہے تو اس کے باپ جود وہ ایسے ایسے سوال کر رہا ہے کہ مجھے سخت تو سدینی کوفت ہوتی ہے کہ جی ابھی اس کو نہ جماعت کا پتہ ہے نہ خلیفہ سانی کے تحریروں کے بارے میں حوالہ جات مانگ رہا ہے اور بھئی یہ تو بچے بچے کو پتہ ہے نہ حوالہ جات کا یہ جو ریفرنس تو مانگ رہے ہو تم نے آج تک کبھی پڑے ہی نہیں کبھی کسی کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ملا بہت افسوس ہے مجھے اتنی لمبی بات کرنا چاہتا نہیں ہوں لیکن مجھے تکلیف اس قدر ہوئی ہے کہ یہ لوگ اسی لیے تو بات یہ سمجھتے نہیں کسی کی ہم لوگ ان کے لیے اپنا دماغ تک خراب کر چکے ہیں سمجھا سمجھا کے ریفرنس دے دے کے ان کو حوالہ جات دے دے کے دے دے کہ یہ جماعت کی اصلیت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ سرہ سر کلٹ ہے یہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں خلیفہ خدا بناتا ہے خلیفہ خدا بناتا ہے ان جاہلوں کو پوچھے تمہیں کون بناتا ہے تیرے امام باپ کو کون بناتا ہے اور باقی جانوروں کو کون کیا بناتا ہے کون بناتا ہے یہ جو گدے یا گوڑے یا کتے بلیاں ان کو کون بناتا ہے ان کو خدا نہیں بناتا اس کے علاوہ میں چونکہ بات چھوٹی کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ایک دو نہیں میں سینکڑوں میرے پاس آڈیوز ریکارڈنگ موجود ہے تحریریں موجود ہیں تحریریں کہ ایم دی حضرات مجھے بیعیتے ہیں کہ ہم جماعت سے اس تلتانگ ہیں اب کریں تو کریں کیا ہمارے رشتے دائیں بائیں ہوئے ہوئے ہیں ہمارے بین بائیوں کے یا ہمارے بچوں کے وہ سسرال کے لمبے چوڑے وہ آکٹوپس کی طرح جگہ جگہ ٹانگیں فسی ہوئی ہیں تو جماعت ہے کہ تمام خرابیاں وہ بیان کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم اگر چھوڑے تو دوسرے لوگ وہ وہ ہم سے رشتہ کتا کر لیتے ہیں تعلق توڑ لیتے ہیں ہمارے میں ذاتی طور پر میں اپنی ذاتی میری مثال ہے میں ادھر گروپ میں کوئی پتہ نہیں بیس ہیوں دفعہ بتا چکا ہوں میرے ساتھ یہی کچھ واقع ہے میرے بین بائی سارے میرے حقیقی بین بائی جنہوں کو میں نے گودھ میں اٹھا کے ان کے موں میں لکھ میں ڈال دال کے پرورش کی ہے وہ میرے ساتھ موں بنائے بیٹھے ہیں کہ جی آپ جماعت کو کوئی چھوڑ گئے اب ان لوگوں کو کیا بندہ بتائے ان لوگوں سے بات کرنے اس کو اگر ضرور رہت ہے میں اس کو ساری آڈیو ریکارڈنگ بجوا سکتا ہوں میرے پاس لندن سے خواتین کی آڈیو ریکارڈنگ ہیں جرمنی سے ہیں پاکستان سے ہیں کینیڈا سے ہیں مجھے کہ جنہوں نے یہی اپنی تکالیف بیان کی ہیں رہی بات یہ کہ آخری بات اگر آپ شاہ صاحب اگر آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں سمجھانا ہے کیونکہ میں نہیں ایسے لوگوں کو سمجھا سکتا کہ یہ جس کے دماغ میں ذرا سا بھی ایک اکل کی رتی بھی نہ ہو اکل کی ذرا ایک شوشہ بار بھی ایسے لوگوں کے ساتھ مغزماری کرنی بڑی مشکل ہے جماعت کے بعد بے تہاشا روپیہ ہے اتنا پیسہ ہے میرے پاس ثبوت ہے ان کے کہ انہوں نے وہاں تھانے میں پولیس میں اور ججوں کو وکیلوں کو کہاں کہاں رشوتیں دیئے ہیں انہوں نے اور بے تہاشا وہی رشوت بانٹے ہیں جو چندوں سے کٹھے کرتے ہیں یہ جو لوگ چندے دیتے ہیں ان چندوں سے بے تہاشا وہاں ربوا میں فیصلہ باد میں چنی اوٹ میں لاہور سرگودہ اسلام آباد میں اس کے ثبوت دے دیتا ہوں وہ اتنا پیسہ تقسیم کرتے ہیں رشوت میں آپ لوگ کیا کریں گے کیس کر کے آپ کے کیس کی کوئی حصیت نہیں ہوگی آپ میں سے جو بندہ بھی اس کیس کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ جتنے لوگ ہیں عدالتیں بھی ان کو بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ان کو رشوت مل رہی ہے تو وہ آپ کی طرف کیوں دیکھیں گے عجیب بچگانہ باتیں ہیں کہ آپ بیشہ دس بیس سو بندے دو سو بندے کٹھے کر لیں مسعود کر لیں یا شاہی آپ کر لیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ دوسری طرف پیسے کی ریل پیل ہے آپ اگر کسی کو ایک لاکھ روپیہ دیں گے تو وہ اس کے مقابل دس لاکھ دے دیں گے ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ لوگوں کا کمایا ہوا آپ نے اپنی جیب سے کما کے دینا ہے دوسری طرف رشوت ہے جماعت ایم دی ایم میں رشوت کی برمار ہے رشوت لوگوں کو بھی دیتے ہیں پولیس کو جا جو وکیل جتنے بھی میں نے بتایا ان کو بھی اور یہ خود بھی یہ ان کے دفتر قضاء والے ان کے امور امہ والے دفاتر کے جتنے اپنے منتظمین ہیں ان کے صدر ان کے امیر جماعت ان کے مربی وہ بھی آپ اس میں ایک دوسرے کو رشوت دیتے ہیں اگر آپ کا کیس ہے آپ سے رشوت لیں گے اور تڑا تڑ لیں گے اس کے میرے پاس اس کے بیسکیوں ثبوت ہے میں ثبوت دے دیتا ہوں اس کے کہ یہ یہاں کا ہر او دیدار رشوت لیتا ہے کیونکہ رشوت کام کرے گی آپ جو مردی قرآن کے حوالے یا قسم قرآنیں اٹھانے سے کیا ہوگا اس لیے پولیس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ایسی دیواروں میں سارنا مارے جی اسلام علیکم زفر صاحب آپ کی بات بلکل جو تقریبا ساری بات سے اگری ہیں کسی بات سے کوئی ایسی اختلاف نہیں ہے ایک بات ہوئی ہے کہ میرا چھوٹا اور بڑا بھائی خود مولانا ارشد صاحب کو جن کو ارشد کمہ بھی کہا جاتا ہے عرف عام میں ان کو پیسے دیتے رہے ہیں جماعت سے لے کر اس لیے مجھے اس کی ثبوت کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میرے گھر میں بندے موجود ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک موطرم ہے ان کا نام ہے رفیق وجوی صاحب وہ کچھ انیوڑے میں ہوتے ہیں کوئی آج کل جماعت کے گرسے پہلے میں منظور چنوٹی صاحب گرہ ہوتے تھے یا ارشد صاحب ہوتے تھے مولوی ارشد صاحب اس طرح کے دوست ہے تو ان کو میں نے رابطہ کیا اور ان کو میں نے کہا کہ مجھے بینر لگوانے ہیں انہوں نے کوئی ایسا خاص جواب نہیں دیا پھر میں نے مینر لگوا دیئے تین چار پانے دفعہ بینر روا میں لگ گیا تو ان کو لگا کہ بندہ جو ہے کوئی جماعت کو اس نے کوئی ٹینشن دی ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا ہای آر میں ایسا کروں گا کہ آپ جب اگلے بینر لگائیں گے نا تو آپ مجھے بتائیے گا میں کوئی نا اس کی تھوڑی پر موڈ کروا دوں گا میڈیا ورہا پہ بھی خبار والا کیونکہ خبار والوں کو انہوں نے پیسے دیا ہوئے ان لوگتے ہیں جماعت نے جیسے آپ نے فرمایا تھانا اخبار جاج ہر بندے کو پیسے دیا ہوئے روا کے اندر جماعتی احمدیہ کے خلاف بینر لگ رہے ہیں کسی ایک چھوٹی سی اخبار والے نے خبر نہیں لگائی میں نے دو چور لوگوں کو فون بھی کیا جنگ والے کو بھی اردوسرے کو بھی تو انہوں نے کہا یار یا دیکھیں یہ آپ کا مسئلہ ہے فلان اٹم گانا میں کہا ٹھیک کوئی بات نہیں مجھے پتا تھا ان کو پیسے لگے ہوئے ہیں ہڈی ڈالیویا صاحب کو تو بات آپ کی بلکل بجا ہے وہ میں نے جب آہ رفیق وجوی صاحب کو کہا کہ یہ آپ جس دن میں نے بینر لگوا ہے چنی اوٹ میں اور ہائیوے کے اوپر روا چنی اوٹ روڈ کے اوپر تو میں نے رفیق وجوی صاحب کو رات کو فون کیا جب میں نے وہ بندہ لگا اگلے دن ایک دن بینر بڑی مشکل سے رہے اور بینر غائب ہو گئے تو مجھے لگا کہ یار یہ رفیق وجوی کو بھی خرچا جاتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ یار تمہیں بھی خرچ ہے اس کا مطلب آتا ہے جماعت سے کیونکہ تم تو کہہ رہا تھے کہ لگیں گے اور وہ بینر بجائے اس کے کہ اس کی کوئی ایڈرنائز میں دیتا ہوتی وہ غائب ہو گئے تو انہوں نے جو میں لانت بیٹھتا ہوں یہ وہ لیکن بات یہ ہے کہ وہ لانت بیجنے کا باوجود اس بات کے پکے ثبوت ہیں کہ یہ سارے جو مخالفین جماعت احمدیہ ہوتے ہیں جو یہ اسٹنٹ مینڈ انہوں نے رکھی ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے بندے پیسے صرف کٹھا کرنے کے لیے رکھی ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا کہ جماعت کوئی خوف خواب نہ کوئی حملہ ہونے لگا یہ وہ تو یہ سب جماعت کے اپنے اسٹنٹ مینڈ ہیں اور جہاں تک مسئلہ ہے مسعود صاحب اگر کیس کرنا چاہتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کیس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ندہ کا کیس ہوا ہے آل دو کہ اس کا فیصلہ کوئی جماعت کے خلاف نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جماعت کے اندر جماعت احمدیہ کے اندر جو احمدی ہیں ان کو اس کیس نے بارحال امپیکٹ بھی کیا ہے اثرات بھی چھوڑے ہیں اور تھوڑی سی نفرت بھی خلیفہ کے لیے پیدا کی ہے تو اگر اسی طرح سے مسعود صاحب کوشش کرنا چاہتے ہیں تو میں تو ان کو کہوں گا آشرباد بھی دوں گا اور اپنا ساتھ بھی دوں گا بلکہ دوسرے دوستوں سے بھی میں نے درخواست کی ہے سب سے کہوں گا کہ کوئی اگر دس بیس پیچاس لوگ کریں گے کم از کم اور کچھ نہیں ہوگا تو دو چار دن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو کچھ چلیں کچھ نہ کچھ سے اس کا بہرحال اثر اگر ایکسٹرنی نہ بھی ہوا کوئی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں بھی ہوتا تو بہرحال ایک جماعت میں لوگوں کا تھوڑا سا حمد آسلات ہوگا کہ ان کے اوپر کیس کرو جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ کم از کم تھوڑا سا اس کو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ملے گا کہ چلو ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ چلو یا ٹھیک اگر میرے ساتھ ظلم جاتی کر رہے ہیں تو بھائی ان کو جیسے پراپوگیٹا پراپوگیٹا کیا جاتا ہے یا جو بھی کہا جاتا ہے تو میں اس سنس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے اگر لوگ دس پندرہ مل کے ان کے خلاف کیس کریں گے بھلے سے وہ اپنے پیسوں سے اور جا جی خرید لیں یہ وہ کر لیں حق میں فیصلہ لے لیں لیکن جو ایک وہ خوف کی فضا ہوتی ہے اور یہ جو ایک طرح کی چیز ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا وہ کچھ نہ کوئی دراد پڑے گی تو میں تو اس سنس میں اس کو کہوں گا کہ ایک ٹھیک چیز ہے اور میں مطلب اس چیز کو سپورٹ بھی کروں گا باقی آپ کیونکہ بڑے بھی ہیں زیادہ سمجھ دار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس سنس میں تو بات آپ کی بالکل بجائے کہ اس کا شاید ہو میں کوئی فائدہ نہ ہو لیکن انٹرنلی شاید ہم تھوڑا سا خوف کم کرنے میں یا لوگوں کو تھوڑا سا ہمت اوصلہ دینے میں شاید تھوڑا سا شاید وہ بلی بات بھی شاید ہے واللہ والم کہ اس کا کوئی فرق پڑے گا نہیں بارحل ایک بات تو میں شور سمجھتا ہوں اور میں لوگوں میں بیٹھتا ہوتا ہوں تو سنتا ہوں کہ ندہ والے کیس سے بارحل جماعت کے اندر ڈیمج ہوا ہے چاہے وہ بہاری ہے جیتی ہے جو بھی اس کا فیصلہ ہوا ہے لیگلی لیکن وہ جماعت کے اندر اس کا بارڈ ڈیمج ہوا ہے